ابھی تحریک لبیگ پاکستان نے اعادہ کیا تھا کہ ہم اپنے سلاب زدہ متاثرین بھائیوں کی مدد کریں گے ابھی تحریک لبیگ پاکستان نے کسی حکومتی وسائل کا ذریعہ نہیں لیا اور ابھی تحریک لبیگ پاکستان نے ٹیلی تھون کا حصہ نہیں لیا ابھی صرف تحریک لبیگ پاکستان اپنی قوم کے پاس گئی ہے کہ تمہیں ہم پر اعتماد کتنا ہے ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے تو سوچ سے بھی زیادہ، اکل سے بھی زیادہ اپنے اور بیگانے بھی پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو میں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جب قوم پانی کے اندر بہ رہی تھی اور قوم کو ہر بار لٹ گئے تھے پانی کے اندر تو وہ لوگ جو بظاہر تو بڑے مسکین اور جناب سادے نظر آتے ہیں انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور حضور کی غلامی کی برکت سے سب سے آگے ہی نکل گئے اور ابھی تو بہت سارے مرائل باقی ہیں ابھی تو مجھے پتا لگا ہے کہ اس جگہ پر ہمیں ایک ٹوئل کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ٹوئل لگ رہا ہے ٹوئل جیسے ہی ہے سہلاب زدہ اور جناب یہ ان معاملات سے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ٹوئل بھی لگ جائے گا اور ابھی تو یہ راہ ہے ابھی تو ہم نے انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے اور وہ جو سارے اسائشے اور سارے غریبوں کا مال وہ جو محلات میں پڑا ہے وہ بھی نکال کر اس طرح اور وہ مال جو اس وقت نکلتا ہے جب قوم کو خرید و فروغ کے بہانے جناب جب سینیٹر خریدنے ہو جب ایم پی ایز اور ایم این ایز خریدنے ہو وہ مال اور جو وہ پیسے اور بریف کیس باہر آتے ہیں لیکن جب قوم کو ضرورت ہو جب قوم کسی مصیبت یا سہلاب یا آفت میں آ جائے تو اس وقت وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے جلد سے ضروری ہیں میں نے کہا انشاءاللہ وہ وقت بڑا جلدی آئے گا جب وہ تمہارا سارا مال نکال کر اس طرح اس طرح ہم مین روڈ کے اوپر رہ دیں گے کہ حق دار اپنا حق لے کر چل جائے بات یہی ہے آپ نہیں سمجھتے کفر جانتا ہے اور یہ کفر کے گمشتے بھی جانتے ہیں ہمارے سینے تکلیف کیا ہے تکلیف ہی یہی ہے کہ بھائی یہ جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس چیز میں اللہ برکتی عطا فرما دیتا ہے میں اپنے نون اور سارے باقی جو پی ٹی آئی اور جناب باقی جماعتوں کے بھائی ہیں اگر ہمیں آپ کو ہم پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ ہمیں ایک کلو چاول دیں گے یا ایک کلو گندم دیں گے یا ایک کلو دال دیں گے ہم ان متاثرین تک اور وہ جو حق دار ہیں اس تک پہنچائیں گے یار آپ ہمیں پرچی دے گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم گڑبر کریں گے الحمدللہ یہ تو علاقے نے پہلے ہی ہم پر اعتماد کی ہے نا تو آپ تو گواہ ہو کہ ہم نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پہنچائیں گے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور بابا جی کی زبان میں اسلام کنڈ نہیں لگن دیں دا اور قدیل ہی نہیں کنڈ لگن دیتی یار اسی تین سو تیرہ ساں گھٹنیاں چوسن واستے کوئی نہیں سن خجورہ کھان واستے کوئی نہیں سن کپڑے پان واستے کوئی نہیں سن تلواراں دندانے پیوے سن سواری واستے گھوڑے کوئی نہیں سن اسی ہزاروں لمحے پا کے رات دیتا اسلام نہیں کنڈ لگن دیتا کوئی اسلام دی راتے چلے سئی کوئی اسلام دی راتے کوئی اسلام دے مزاج دے آوے سئی اوے چھلے ہو بابا جی فرمان دے سن کہ صحابہ نے مٹ جو دیتے مٹ جو دیتے اور صحابہ نے آکے اپنا مال اسلام نو دیتا لیکن اسلام نے صدہ انہوں نے مال رکھیا نہیں اسلام نے کیسر و کسرت یہ ساریاں دولتاں لپیٹ کے مسجد نوید دروازت کٹھی اگر کے لیات دیا سن کہ اے لوگ ادھرے آئے نا سمجھنا کیسی اسلام نو بڑا کچھ دتا سی ہاں ایک قدی بھی یاد نہ رکھنا کیسی اسلام نو دے رہے ہیں اسی جناب اپنی قوم دی مدد کر رہے ہیں اور اے لوگ کہیں دیں جناب یہ بڑے شدت پسند ہے وہ رجحان وہ اندرون سندھ وہاں جو ہندو برادری ہے اس تک بھی تحریک لبیک ہی پہنچی اور کوئی نہیں پہنچا ان کو وہ کہتے ہیں نا اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی دیکھا ہے اسلام بانوں کا روپ وہ میڈیا جو کل تک چند وہ جناب جنہوں نے داڑیاں یا پتہ نہیں آرٹیفکشل قسم کی لگائی ہوتی تھی اور ایک خودکش گلساتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ ہے جی مولوی یہ ہے مولوی یہ بھی دکھاؤ یہ بھی مولوی ہے تو سا ایک کو ڈینے نہ سارے نوچکڑا شروع کی تا بابا جی آخدی صل تو سا مولوی لیکھے ہی نہیں تو سا جنے لیکھے ہی نہیں آؤ میدانش مقابلہ کرو اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان نہ خدمت دے مسلج نہ سیاست دے مسلج نہ دین دے تحفظ دے مسلج نہ تاجدار ختم نبوت دی جناب علم نو اٹھان دے مسلج نہ تحفظ نامو سے رسالت دے مسلج کسے مسلج بھی الحمدللہ تحریک لبیک پیچھے نہیں اور اے نہیں اکبال گندہ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تُو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں ہاں اخلاص کوئی نہیں تڑپ کوئی نہیں اندر عقیدہ سچا کوئی نہیں کہ جناب اسی قوم دی خدمت کرنی اور یار اسی چند توڑے لے کے چلیے تے قوم ساڑے تے اعتماد کرے سالوں لوگ کہہ دیں کہ جی ہاتھ خوڑا کرو ساڑے کو سمان سبالیاں نہیں جا رہا کہ جنا کو ہنکونتی وسائلن اگر وہ کوشش کرن تے سڑکاں اے نالیاں اے تھیلاب اے ساری چیزیں ڈھکیاں نہیں جا سکتیاں اے بڑائیاں جا سکتیاں اے عیاش اے بدماش انہیں صدا نہیں رہنا صدا بادشاہی میرے انشاءاللہ رب دی اور انشاءاللہ لا غالبہ اللہ اللہ دا حکم غالب ہو کے رہنا اور انشاءاللہ حضور دا دین تخت ہوتے آ کے رہنا اس واسطے توانو تے میںو انشاءاللہ مزید میند کرنی اور اپنی قوم دے نال کھڑے ہونا اپنی ملت دے نال کھڑے ہونا اور علامہ اقبال فرما گیا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرو آہ اے جتنے مغرب دے گماشتے ہیں نا اے جتنے مغرب دے جناب پر وردان انہ دے والن نہیں دیکھنا یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے اے جتنے جناب کسے نوں جناب کوئی جا رہا جناب لندن ٹوری جا رہا کوئی برطانیہ ٹوری جا رہا کوئی فلان ٹوری جا رہا کسے دے بچے بار پڑھ رہے ہیں یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نعاشنا رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے ہمیں ان سے واسطہ کیا ہے جو حضور کے در تک نہیں پہنچے اور یاد رکھنا انسان انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے ورنہ وہ انسانیت سے بھی خالی بلکہ وہ حیوانیت سے بھی خالی حیوان بھی حضور کے در پر آ جائیں تو عقل مند بن جاتے ہیں